السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ ہمارے تیچنگ سٹریم کے جو سرشنز ہوتا ہے اس میں ہم مختلف زبردست قسم کے ٹیچرز کو اور جو ایڈکیشن کی فیر میں زبردست کام کرتے ہیں ان لوگوں پر انوائٹ کرتے ہیں آج جیسا وعدہ تھا آپ سے کہ ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے پیج پر ورلڈز موسٹ ڈیڈیکیٹیڈ ٹیچر جن کو ایوارڈ ملا ہے اور سر سے لوگ بہت زیادہ بچے متاثر ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ آج ہم اپنا سلسلہ بھی رکھیں گے گفتگو کا تمہز انوائٹ کروں گا سر احمد صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام کیسے ہیں سر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے خیریت سے ہیں اور بڑا مجھے لگ رہا آپ کے لیے مشکل اللہ کا بہت بڑا مشکل وقت ہوگا لوگ ڈاون میں سب کچھ بند ہو گیا اور آپ جیسے ٹیچر جو کہ فل ڈیڈیکیشن سے بچوں کے ساتھ involved ہوتا ہے بڑا مشکل سے گزرتا ہوگا مجھے لگتا ہے جی سکول بیلڈنگز بند ہیں لیکن سکول میں پڑھائی تو چل رہی ہے اور سینٹر کی بیلڈنگز بند ہیں لیکن سینٹر کی پڑھائی تو کوشش کر رہے ہیں کہ کرتے رہے ہیں جاری رکھیں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ افیکٹیونس نہیں آتی جو کلاس میں کھڑے ہو کے آتی ہے کیونکہ جب کلاس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا سیٹسفیکشن لیول ہیittä گھتا ہے کلاس میں آپ پر ٹرپورپ کر رہے ہوتے ہیں جو آن لائن ٹیچنگ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرح وئیس آور دے رہے ہیں پر فورمنس تو ہی نہیں صریح صریح میں چاہوں گا کہ پہلے ہاہہ پہلے تو کلاس میں آپ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اس عыхار پہ بات کر رہے ہیں جو کچھ آن لائن ٹیچنگ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ world's most dedicated teacher اور پاکستان سے first time award لینے والے آپ سر یہ کیا سلسلہ رہا اور کیا experience رہا اور یہ کیا award تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کیونکہ بہت سے لوگ کیمریز سے کنیکٹی نہیں ہے so that's why they don't know about that کیمریز یونیورسٹی پریس نے ایک campaign last year launch کری تھی جس میں انہوں نے دنیا کے تمام students کہا تھا کہ جو بھی teachers ایسے ہیں جن سے آپ متاثر ہیں جن کو آپ dedicated سمجھتے ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی difference create کیا ہے ان کو nominate کریں اور ہمیں اپنی nominations بھیجیں تو دنیا بھر سے لگ بھگ جو ہے وہ تقریبا کوئی چار ہزار different teachers کی nomination گئی تھی اور ان چار ہزار different teachers کی nominations میں سے ایک میں بھی تھا اور الحمدللہ اس کے بعد ایک ان کا scrutiny process تھا جس نے انہوں نے چار ہزار میں سے shortlist کیے top 50 teachers پھر top 50 teachers میں سے ایک اور shortlisting process ہوا جس کے بعد انہوں نے shortlist کیے top 6 teachers اور ان top 6 teachers سے ایک میں تھا جو پاکستان کو represent کر رہا تھا اس کے بعد ایک worldwide voting ہوئی ہے سب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ details mention کر دی ان چھے finalists کے بارے میں کہ ان کی details پڑھنے کے بعد آپ کو جو لگتا ہے کہ وہ جو واقعی most dedicated ہے اس کو vote کریں تو الحمدللہ بہت سارے votes لوگوں نے دیے اور amongst all finalists مجھے 80% votes ملے اور باقی پانچ finalists کو ملا کے 20% votes ملے تو الحمدللہ اللہ has been as always very kind to me الحمدللہ تو وہ ایک title مجھے ملا جو world's most dedicated teacher کا تھا from Cambridge university press in association with Cambridge university اور ایک achievement تھا کہ اپنے ملک کو internationally represent کرنے کا موقع ملا پوری دنیا میں پاکستان روشن سر پایا میں اور الحمدللہ اس کے بعد جو اس کی جو award ceremony تھی وہ Cambridge میں تھی تو award لینے کے لیے میں Cambridge گیا تھا ادھر الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیا وہاں پہ دنیا پر سے بہت سارے لوگ آئے وے تھے and کیا ہوا یہ اتفاق ہوا یا یہ plan تھا کہ you have chosen this teaching field تو تہلا تو سوال اس سوال سے تاکہ students بھی جانے ہم بھی جانے کہ اتفاق ہوا یا dedication تھی یا پہلے سے بچپن سے تھا کہ بس teacher ہی بننا دیکھیں میں نے teaching بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دی تھی i started teaching when i was in grade 9 میں کچھ نبی جماعت میں تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا initially پڑھانا اس لیے شروع کیا کیونکہ اپنی studies finance کرنا چاہتا تھا میں self-made بننے کا فواب تھا اور اپنی studies کو finance کرنے کے لیے پہلے میں نے پڑھانا slowly and gradually class 9 میں شروع کیا میری class کے جو classmates تھے ان کی help کرتا تھا تو وہ مجھے بولتے تھے کہ تم پڑھا بہت اچھا سکتے ہو تم پڑھا لو تو اسی طرح آہستے آہستے پڑھانا شروع کیا اس وقت initial جو پڑھانے کا جو start تھا وہ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی world's most dedicated teacher کا title مل جائے گا یا میں الحمدللہ اللہ اللہ has been exceptionally kind یہ تو اس وقت مقصد ہی نہیں تھا اس وقت تو میں نے پڑھانا اس لیے شروع کیا یہ سوچ کے کہ کچھ اپنی studies finance کر لوں گا اور اپنا جو target ہے جو پڑھنا ہے وہ پڑھائی حاصل کر سکھوں گا teaching is not a job it's a responsibility یہ کوئی کام نہیں ہے یہ ایک وہ profession ہے جو تمام professions کو جنم دیتا ہے اور ایک teacher جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کا کام صرف course ختم کروا دینا یا اس کا کام syllabus complete کروا دینا exams کی تیاری کروا دینا grade دلوا دینا نہیں ہے اس کا کام تعلیم کے ساتھ تربیت دینا بھی ہے in fact تربیت دینا زیادہ important ہے compared to صرف تعلیم دینا so much so that کہ teaching ایک ایسا کام ہے جو میں ہمیشہ ہر کسی کو بولتا ہوں کہ جو کوئی 9 to 5 job نہیں ہے یا class ختم ہونے پہ وہ کام ختم نہیں ہو جائے گا یا student pass out ہو جائے گا تو بس وہ ختم نہیں ہو جائے گا it's a life long relationship مطلب جو میرا student ہے وہ ہمیشہ میرا student ہی رہے گا مطلب وہ ایک student teacher relationship کا جو bond ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا چاہے وہ مجھ سے پڑھنے کے بعد graduate کر گیا ہو وہ کہیں پہ کسی بھی position پہ ہو once a teacher is always a teacher اور ہم جو ہیں وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں تو ہم ایک student کے لئے role model ہوتے ہیں وہ مجھے gradually slowly slowly time کے ساتھ اندازہ ہوتا گیا پہلے پڑھائمتے وقت یہ بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی role model بننے جا رہا ہوں یا میں لوگوں کو influence کرنے جا رہا ہوں پہلے تو میں اپنی ضرورت پورے کرنے جا رہا تھا اور جیسی teaching کرنے شروع کریں آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام بہت ذمہ داری کا کام ہے بہت responsibility ہے اور اگر دیانت داری سے کرا جائے تو ہی کرنا چاہیے اور half hearted کیا جائے تو یہ کام کرنے میں مزا نہیں آتا تو بس اسی طرح سنسلہ شروع ہوا اور آہستے 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 کرتے کرتے ایک passion بن گیا یہ profession لے رہا اور اب پڑھاتے نہیں ہیں تو مزا نہیں آتا پڑھانا وہ ایک نشہ ہے اتنا بڑا نشہ ہے کہ جب تک آپ پڑھائیں نہیں آپ کو satisfaction نہیں ملتی جب تک آپ شٹوڈنٹ سے انگیج نہ ہو آپ کو مزا نہیں آتا آپ کو کوئی کمی ہمیشہ کمی کم احساس رہتا ہے سر تھوڑا آپ کے باتوں سے مجھے جو آپ نے 9th class کی بات کی تھی تو میں ایک ایک سوال to the point پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کا جو اپنا studies کا background is it matrix system اور Cambridge نہیں میں نے خود اپنا O levels A levels کیا تھا تو میں جب grade 9 میں تھا O levels کی پڑھائی بنسبت normal پڑھائی جو matriculation پڑھائی ہوتی ہے اسے زیادہ expensive ہوتی ہیں تو اسی لیے وہ تھا کہ کسی طرح اپنی finances خود کری جائیں پڑھائی کو کیونکہ وہ پڑھائی آسان نہیں ہے expensive ہے تو اس وجہ سے پڑھانا شروع کیا تھا cycle پہ پڑھانے جاتا تھا میں پہلے جب میں grade 9 میں تھا اور تقریباً کوئی آدھا پون گھنٹا cycle کرنے کے بعد وہ جگہ آتی تھی جہاں پہ مجھے پڑھانا ہوتا تھا اور مزہ آتا تھا اسوں کی پڑھانے میں لیکن آہستہ آہستہ یہ جنون بن گیا فطور بن گیا اور اب تو ایک الگی چیزیں نہیں پڑھو تو وہ مزہ نہیں ہے مزہ نہیں ہے اچھا سر اب ہم آتے ہیں سیدھا اپنی conversation کی طرف مطلب وہ چیز جس نے آپ کو ماشاءاللہ بھلکہ پاکستان کو یہ award بھی دلوایا اور جو ہے نا وہ وہ تھا وہ ہے آپ کا student کے ساتھ balance create کرنا in high performance and in relationship تو جیسا کہ ہمارے majority ایسا ہوتا ہے ہم سب انسان ہے کہ ہم کسی ایک side پہ چلے جاتے ہیں یا تو ہم performance پہ چلے جاتے ہیں وہ relationship create نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے یا پھر ہم relationship پہ یا student کو اتنا discount اور convenience دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ end میں performance جو ultimately کوئی بھی بچہ پڑھنے کے لیے آیا وہ لے کر آیا بے شک تربیت بھی تعلیم کا حصہ ہے لیکن بہرحال وہ marks والی دنیا ہمارے ہیں جو system تو آپ اس کو جو balance کرتے ہیں اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کے insights ہمیں ملتے ہیں اور جو کیونکہ majority ہمیں teachers بھی دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو wanna be teachers کوئی کرنے کے لئے چیزوں کو ایک میانہ رگی رکھنے پڑتی ہے balance رکھنا پڑتا ہے ایک چیز ہے کہ student اور teacher relationship ہے وہ line ہمیشہ رہنی چاہیے وہ line cross نہ ہو student اور teacher میں اگر بہت دوستی ہو جائے گی تو بچہ ایک effective performance نہیں دے سکے گا کیونکہ teacher اس بہت stick ہے تو دیکھیں it's a carrot and stick والی بات کہ بچے کو آپ جو ہے وہ اچھی performance پہ داد بھی دیں اور غلط کام کرنے پہ ریب بھی دانٹی بھی کیونکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اچھا کچھ کرے گا تو اس کی تعریف ہوگی اور اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی کیونکہ اپنے صحیح بولا ایک marks کی race لگی ہے it's a greed for grade basically ایسا ہوتا ہے کہ ہماری class میں بیٹھا وہ ہر شخص اچھا grade لے ہے جو practically ناممکن سی بات ہے لیکن کوشش کری جا سکتی ہے تو میں اپنے student کو ہمیش بولتا ہوں دیکھیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ class میں بیٹھا وہ ہر شخص a's and a's stars لے کر ہے لیکن at the same time grades سب کچھ نہیں ہے بہت important ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے تو اس لیے اگر کوئی بچہ v کے پڑھائی میں لیکن وہ کوشش کر رہے تو اس کو کوشش کی دعات دینی ضروری ہے کیونکہ جو بچے کی performance ہے نا اس کو judge اس کے results پہ نہیں اس کی efforts پہ کرنا چاہیے اگر ایک بچہ ہے وہ effort ڈال رہے ہے اور اس کے باوجود وہ grade لے کر نہیں آ رہے تو اس میں بچے کا کسور نہیں ہے کیونکہ there is no one size that fits all ہر بچہ سے مختلف ہے کسی کے math اچھی ہوگی کسی کی physics اچھی ہوگی کسی accounting اچھی ہوگی کسی linguistic skills اچھی ہوں گی تو یہ بچوں کو بھی یہ بات سمجھ نی چاہیے سوچ نی چاہیے ریالائز کرنی چاہیے اس کی وجہ سے وہ کبھی زندگی میں مار نہ کھائیں مطلب تین تین تک extremes ہوتی ہے ایک extreme وہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کرتے کرتے enjoy ترے بغیر ایک level پہ پہنچا دیتے لیکن آپ اس میں best کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ best والی چیز کو آپ نے ignore کرنا شکریہ دیا اور ایک جو تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ آپ self analysis کریں self appraisal کریں اپنے آپ کو پہچان آپ کی strengths کیا ہیں آپ ملڈ کریں ایسے کہ جس چیز میں آپ کی strength ہے اس پہ بے تہاشا محنت کر کے اس کو polish کریں اور جو آپ کی weakness ہے اس پہ محنت کر کے اس level تک لے آئیں کہ اس کی وجہ سے آپ کبھی مار نہ خانی پڑے اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس level پہ لے کر آنا ہے کہ آپ کسی سے پیچھے نہ رہیں اور آپ کے پاس ساری knowledge جو bare minimum requirement ہے لیکن at the same time جو آپ دوسروں سے بہتر ہے اس کو آپ identify کر کے اس میں اتنا آپ کو polish کر لیں کہ آپ excel کر لیں اور اپنی میں ہمیشہ جو ہے نا وہ role models بنائیں mentors identify کریں اور جب آپ کسی کو اپنا mentor بنائیں تو کوشش کریں اس کی اچھی عادت اپنا ہے جس کو mentor بنائیں گے وہ بیرال ہے تو انسان وہ بشر ہے گلپی وہ بھی کرے گا اس میں بھی کچھ کتائیاں ہوں گی اس میں بھی کریں اور اس وقت آپ جب ایسا کرنا شروع کر دیں گے ایک اس کا advantage ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے mentors ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کی اچھی چیز adopt کر سکیں گے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ 100% کسی کو فالو کر دیا تو آپ اپنی زندگی بیسٹ مقام تک نہیں پہنچ سکتے آپ ہمیشہ second بیسٹ رہیں گے تو اس سے عزت کریں اس کو اپنائیں اس کو فالو کریں لیکن اس کی اچھی چیز ہیں اور اگر کوئی اور شخص ہے جس کی اچھی چیز آپ to make a mistake is not a sin but not to learn from a mistake is the greatest sin گلتی کرنا گناہ نہیں ہے گلتی سے نہ سیخنا سب سے بڑا گناہ ہے تو جو high performance ہوتی جن بچوں کی وہ اپنی گلتیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ constant improvement phase میں ہوتے Japanese term kaizen continuous improvement اور وہ benchmark کرتے جس اور جب وہ benchmark achieve ہو جاتا ہے تو ایک اس کے اوپر benchmark set کرتے اس کو achieve کرنے کوشش کرتے ہیں تو ایک continuous improvement phase جس میں وہ constantly رہتے ہیں اور improve کرتے رہتے ہیں تو اسی سے جج ہوتی ہے کہ آپ کتنا سیکھنے کو تیار ہیں آپ کتنا اپنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی غلطی نہیں کریں آپ بالکل غلطی کریں گے آپ اس غلطی سے سیکھ کتنا رہے ہیں اس کو improvement کتنے حاصل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں important ہوتی ہوتی سار آپ کی تعداد ہے let's suppose 100 اور اس میں سے دو بچے جو excel کر ہم انہی کو شہیطہ بنا کر انہی کو شو بھی کر رہے ہوتے ہیں ریمین 98 یا جو آئی week کا اس پہ دیہان نہیں گیا so being a responsible teacher کیونکہ میں سر احمد سایہ سے بات کر رہا جن کو 80% ورڈ میں رہے then i am not talking to a person جن کے کچھ students نے بہت high grade achieve کی اور باقی آئے تے اور خاموش چلے گا ایسا نہیں ہے because you are famous کہ آپ سب کے اوپر کام کر کر ہے so how much that is important یعنی being a teacher ایک تو سوال یہ ہے second یہ دوسری سے اپنی student کو یہ realize کروانے کہ اس کی mistake ہے اس کو next step پہ لکھے جانا اور اس کے ساتھ relationship time رکھتے ہوئے motivating رہا در یہ کہ میں صرف اس کی غلطیاں نکالتا رہا اور وہ disconnect ہو جاتا دو سوال ہے first one is the importance of a weak child اور an average student and second is کہ اگر کوئی بچہ improve کرنا جاتا teacher وہاں پہ اپنا role کیسے as a facilitator کا role play کر سکتا جی sir اچھا ایک natural سی بات ہے کہ جو بچہ اچھا ہوتا پڑھائی میں ہم definitely خود ہوتا ہے آپ کے قریب ہو جاتا ہے وہ کیونکہ آپ کا focus بھی پڑھائی میں interest ہوتا ہے اور جو بچہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی زندگی ہمیشہ اس چیز کی مار خواہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تانے مار رہے ہوتے ہیں یا teachers کو discourage کیا ہوتا ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جن کو کوئی particular subject نا پسند نہیں ہوتا ایسا نہیں ہیں ان کو وہ subject نا پسند کروا دیا گیا ہوتا ہے by constant nagging لیکن انسانی فطرت ہے بہت ساری جگہوں پر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک teacher conscious mind میں رہتے ہوئے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ جو weak student ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ ہو وہ بہت ضروری ہے جو بہت اچھا بچہ ہوتا ہے وہ تو ہر لحاظ سے پڑھ لے گا اور وہ اچھا بچہ آپ کا مہتاج نہیں ہے جو بہت weak بچہ ہے اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے آپ نے اس بات کو پچھان ہے آپ کی ضرورت کس کو زیادہ ہے اور اگر آپ بچے کو زیادہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے اس کو سکھایا جائے اس کو بتایا جائے اس کی weaknesses کو identify کیا جائے اس کو بار بار تنبی کری جائے لیکن ایک تھوڑا سا problem کلچرل ہمارا problem یہ ہے کہ ہم کسی کو تنبی کرتے نا تو وہ پرسنل لے نہیں جب تیچر آپ کو ریپریمانڈ کر رہے ہوتے تو وہ آپ کے اگینج کوئی پرسنل گرج نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو ریپریمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بچے کے اندر کوئی ایک ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو باقیوں سے بہت بہتر ہوتی ہے تو جب کبھی کوئی ٹیچر کسی بچے کو ریپریمانڈ کسی پرٹیکلر سبجیکٹ میں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بچہ اس پرٹیکلر سبجیکٹ میں بہت اچھا ہو لیکن ہمارے پاس ٹائم کنسٹرینٹ ہے مطلب ہمارے بتا دینا کہ بھئی تم اس چیز میں اچھ ہو اور اس چیز میں خراب ہو تو تم جس چیز میں اچھ ہو اس چیز میں ایکسلنس پہ چلے جاؤ اور جس چیز میں ویک ہو اس میں اس لیول پہ جس کی ضرورت ہے تو یہ بتانا مشکل ہوتا ہے تو تیچر چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کروں تو میری کلاس میں جتنے بچے بیٹھے سب کے سب ایس 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 مجھے بھی پتا ہے ایسا شاید ہونا ممکن نہ ہو لیکن میں کوشش تو کر سکتا ہوں کیونکہ اتنی عرصے پڑھانے دوران بہت سارے بچوں نے ایس کومنس دی ہیں جنہوں نے مجھے بولا ہے کہ ہمیشہ سے بتا دیا گیا تھا کہ تم یو گریڈر ہو یا تم فیل ہو جاؤ گے تم تو پاس ہی نہیں ہو سکتے لیکن سبتہ اپنا ٹائم فریم ہے تو یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ایک ریس میں نہ بھاگیں جو چیز آپ کے دوست کی اچھی ہے لیکن جو چیز آپ کی اچھی ہے آپ اس کو بہت اچھا کہہ رہے تو پلیس انڈرس کرنے کی کوشش کریں کی کیا وہ ٹیچر واقعی نیگیٹیو لی آپ کو کچھ کہہ رہے یا اس نیگیٹیو کونٹیشن کے اندر کوئی پوزیٹیو موٹیو ہیڈن ہے کبھی کبھی آپ ڈانٹ ڈانٹ دیکھیں ایک بچے ایسے ہیں جن کو ڈانٹو تو ہائے پرفورمنس پہ آجاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جن کی تاریخ تو ہائے سبجیک نہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کو آپ ڈانٹ یا اچھی بات کریں یا نہ کریں وہ ہر صورت میں اچھا پرفورم کریں گے بہت ساری کٹیگریز ہوتی ہیں اور تیچر کے لیے ایک بہت ساری جنگلنگ پوزیشن ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے یہ سارے بچے امپورٹنٹ ہے چاہے وہ ٹیچر شو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو ٹیچر کے لیے سارا بچہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بچہ اچھے مقام تک پہنچے اچھے لیول تک پہنچے ایک اچھا گریڈ دیسنٹ گریڈ لے کر آئے تاکہ بچے کو کبھی کسی سامنے مشکل نہیں ہوں جتنا سٹیج ابھی آسان ہے اس سٹیج پہ ہی اگر بچہ مہتات ہو جائے گا سیکھ لے گا سٹرکنس کو ایبزورب کرنا سمجھ جائے گا تو اس کی آگے کی منزلیں اس کے لئے آسان ہو جائیں گی اس کو اگر پتا ہوگا کہ ایفرٹ کرنے میں کتنا ٹائم کا مہنت کرنا تو ایٹ ٹائم بچے کو مہنت اس لئے کروا جاتی ہے ایٹ ٹائم ایک کومن کومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کام بہت کرواتے ہیں ہومورڈ بہت دیتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہمارے لئے پروبلم سارے یہ ہے کہ سبجیکٹ میں ٹیچ کرتا ہوں مات اور اکاؤنٹنگ وہ پریکٹس ڈیمان کرتا ہے تو میں بچے کو کتنا ہی اچھا کونسیپ دے دوں اگر میں اس کو پریکٹس نہیں کرواؤں گا تو پریکٹس پہنچ ہی نہیں سکتا پریکٹس کروانا مجبوری ہوتی ہے جب آپ بچے کو بار بار پریکٹس کروارے ہوتے تو اس میں آپ کو پرسنل خوشی نہیں مل رہی ہوتے اس میں آپ اوور بچے کی کامیابی نظر آرہی ہوتی ہے اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں لیکن ایک گیپ ہو جاتا ہے کبھی بچہ اس بات کو ریلائز نہیں کرتا اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے تو خلاف ہوگئے یا میرے ٹیچر تو بہت سٹٹ ہیں یا میرے ٹیچر تو مجھ سے ایکسٹرا کام کرواتے ہیں میں تو اپنے ٹیچر کو کبھی خروشی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لائن کو دراؤ کرنے کے لئے ٹیچر سٹوڈن ریلیشنشپ کو ٹائم رکھنے کے لئے ایسا وہ اس طرح ریسپونڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اور آگے جائے کچھ بچے ہوتے ان میں بہت آگے جانے کا potential ہوتا ہے ایک بچہ ہے جس کے پچاس میں سے 35 مارک آگئے شاباش ایک بچہ جس کے پچاس میں سے 45 مارک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ جس کے 45 مارک آئے ہیں اس کا potential 50 مارک لانے والا ہے تو میں اس کو 45 پہ بول دوں گا تو وہ سمجھ جائے بس اتنی مہنت کرنی ہے جب کہ میں چاہ رہا ہوں وہ اس سے کری تھی لیکن پہلی دفعہ وہ پاس ہو گیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی تعریف کر دوں تاکہ وہ ایک سینس آف نوٹیویشن فیل کرے اس کو یہ آگے جانے کی چاہت اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ریلائز ہو کہ یس میں اور بھی کر سکتا ہوں اس دفعہ سب سب تاریف ہوئی ہے کل اور لوگوں کے سامنے تاریف ہوگی میری پھر وہ ایسا جب بچے مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کی تاریف کری جائے نا اس کا دیتا اور اچھا کرو اور ایسا کرو کہ ہر روز تاریف ہو لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچے کی پیسٹی میں نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اس وقت میری تاریف کیوں نہیں کی جب اس بچے کی تاریف کر دی جو اس کے مجھ سے کم مارک سہت اچھا اچھا امپروف کر رہا ہو گا تو اچھا بیلنس کریٹ ہو پاتا ہے دوسری چیز ایک اور بہت اچھی سہنگ ہے that the difference between the coal and diamond is the fact that diamond is that coal which has endured pressure تو بچے پہ جب pressure ڈالا جاتا ہے نا تو ہیرے میں convert ہو جاتا ہے تو اگر بچہ بچہ ہے تو اگر اس کو مثال دے رہے ہیں کہ وہ کوئلہ ہے تو اگر وہ pressures endure کرنا شروع کر دے گا تو وہ ہی بچہ ایک ہیرے میں تبدیل ہو جائے گا اور ایسا ہم سب نے ہم ٹیچرز نے وٹنس کیا اپنی زندگی میں کہ بہت بچے کمار کے آؤٹس ٹیٹنگ بن جاتے ہیں اور کچھ ایسے بچے جو بہت ہائی پرفارمنگ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے ہم ہائی پرفارمنگ کے ساتھ ریلیشنشپ ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے سر مجھے آپ کی اس گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یعنی teaching is not content delivery کا جا رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک لیول الگ ہوتا ہے اور ہر ایک اس کے مطابق اور لٹرالی میں نے ایسا دیکھا میرے بھی کوچز وہ بعض ایسے ٹارگیٹ سیٹ کرتے تو جو بظاہر impossible لگتا تھا مجھے یعنی ہلکہ لے رہے یا میری لئے مشکل تاز دے لیکن ہم آپ کی کچھ پریکٹس کے بارے میں بھی بات کریں کہ جیسے let's suppose آپ student کو یعنی کلاس میں پڑھا رہے ہیں اگر کوئی subject specific بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یعنی for example maths پڑھانے والے teacher دیکھ رہے ہیں تو how much practice is needed یہ تو بات clear ہے کہ student سے کام کروانے یعنی ایک teacher تو وہ جو بولتا ہے چلو پاس پیپر بھی میں solve کر دیتا ہوں board پہ کھڑے ہو گئے سوٹ of spoon feeding ہو گئے so is your method is spoon feeding or is your method is کہ نہیں concept دوں گا and then تم نے یہ کڑھ لانا اور اگر کوئی نہیں کھر اس کے بعد کچھ examples کر دیتا ہوں from books from past papers تاکہ بچہ familiar ہو جائے کس type questions آرہے ہیں پھر کچھ سوال بچے سے class میں کروائے اور پھر دھیر سارا homework دیا دھیر سارا homework اس لئے ضروری ہے کہ math accounting میں اگر homework نہیں دوں گا تو وہ بچہ جو difference of concepts ہیں جو different طریقوں سے examiner سوال پوچھتا ہے بچہ اس کو کبھی grip نہیں کر پائے گا اس کو grip کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دھیر سارے کو اگر آپ quantify کر دیں تاکہ یہ بڑی ambigues لفظ ہے سار دیکھیں دھیر سارے quantify کرنا اس لئے مشکل ہے کہ کچھ topics ایسے ہوتے ہیں جس solutions بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تو اس میں 100 سوال بھی ok ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن میں بہت lengthy calculations ہوتی ہیں اس میں 25 سوال بھی ok ہیں لیکن وہ depend کرے گا question کی size کے اوپر topic کی difficulty کے اوپر student class کا جو محول ہے اس class کے students کے aptitude کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو different طریقوں سے once again وہی بات کہ class میں بہت طرح کے بچے ہوتے ہیں اور پورے ایک لے کے چلنا پڑتا ہے کہ کوئی اگر weak performer ہے تو neglected feel نہ کریں اور جو کوئی بہت high performer ہے تو اس کو ایسا نہ لگنے لگے کہ اس کے پر لگے میں دونوں کو اس چیز کو جگل کرتے میں چلنا پڑ رہا ہوتا ہے تو پہلا کام یہ ہوتا دیا دوسرا کام تھوڑی سی پریکٹس کوئیشن کروا دی تیسرا کام کچھ ان سے پریکٹس کوئیشن کلاس میں کروا لی چوتا کام homework دے دیا اس کے بعد homework with a deadline بھی اور homework کر کے آنا mandatory ہے choice نہیں ہے ہم نہیں کرتے تو different methodologies ہیں میری میں یا تو homework repetitive times کرواتا ہوں چار دفعہ homework کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ practice ہی ہو رہی ہے چار دفعہ کرے گا تو اور improve کر جائے گا حالان کہ at times لوگوں کو بڑا لگتا ہے کہ یہ in human ہیں کیوں کریں ہم چار دفعہ اس چار دفعہ کرنے کی حکمت شاید بچے کو سمجھ میں نہیں آرہی لیکن مجھے اس کی حکمت کا اندازہ ہے کہ چار دفعہ کرے گا تو اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا تو بچے کے لئے ضروری ہے کہ multiple times سزا کو کریں reputation میں ہوتا ہے پرابلم تو دوسرا step ہوتا ہے کہ parents کو involve کیا جائے ان کو بتایا جائے بھئی آپ کا بچہ نہیں پڑ رہا punishment ایک دفعہ مل چکی ہے multiple times homework کروا چکا ہوں اب نہیں پڑے گا تو اگلا problem یہ آئے گا کہ میں بچے کو نکال دوں گا معذرت کے ساتھ لیکن میں continue نہیں کر سکوں گا اچھا ایک trend ہے اور اگر میں اس کے ساتھ وہ امانت پوری نہیں کر سکتا جو مجھے دینی ہے جو ذمہ داری مجھے پوری کرنی ہے اگر میں اپنی امانت مجھے خیانت کر رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے میں بچے کو نکال دوں چاہے اس وقت لوگوں کو یہ feel ہوتا ہو کہ سر تو بہت غصے والے ہیں سر بہت اگریسی ہیں سر نے تو میں نے تو صرف ہوم وک ہی نہیں کیا تھا تو مجھے کیوں نکال دیا پرابلم یہ ہے کہ کسی کو فرسٹ اوفینس میں نہیں نکال جارہا فرسٹ ٹائم وارننگ دی جاری ہے سیکنڈ ٹائم اس کو ملٹیبل تو میرے پاس کوئی اور option نہیں ہے سوائے اس کے بچے کو کسی اور کے پاس refer کر دیا جائے یا اس کو منع کر دیا جائے پڑھانے سے کیونکہ میں وہ کام پورا نہیں کر سکتا جو میری زمہداری ہے کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کراچی کا ہر بچہ یا پاکستان کا ہر بچہ مجھ سے سیٹسفائی ہو جائے ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت سارے بچے سیٹسفائی ہوں تو بہت سارے بچے انسیٹسفائی بھی ہوں میرا طریقہ سمجھ میں نہ آتا ہو میرا پڑھانے کا مزاج سمجھ بنا آتا ہو تو ان کے پاس بائنڈنگ نہیں چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائے مجھ سے پڑھنے کے لئے ان کے پاس بہت سارے اور اوپشن آویلیبل ہیں وہ وہ جا کے پڑھ لے ہو سکتا ان کے لئے کوئی آل ٹیچر بیس پٹ ہو جو ان کو مجھ سے بہتر سمجھا سکتے ہو مجھ سے بہتر پڑھا سکتے ہو اور ان کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ میٹ کر سکتے ہوں اسی طرح کچھ بچوں کے لئے میں بیس پٹ ہوں گا جن کو مجھ سے پڑھنے کے بعد موٹیویشن ہوتی ہوگی مجھ سے پڑھنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں وہ مزید محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکوں گا تو بچے کو میں پڑھا سکوں گا میں اپنی کے لئے بیس فٹ نہیں ہوں میں اس سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے لئے بہت بہت رہے اس بچے کو ایک سکیوز کر دینا نہیں کرتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر سو بچوں میں سے میرے اسی بچے بہت اچھا گریڈ لے آئیں اور بیس بچے اچھا گریڈ نہ لیں تو مجھے ان اسی کے اچھے گریڈ کی خوشی کم ہے اور ان بیس کے اچھا نا گریڈ لانے کے افسوس زیادہ ہے سوال روگ نہیں پا رہا اس لئے میں دو دو سوال ایک ساتھ پچھ کر ہوں ابھی مجھے دو سوال جہن میتے نمبر بان ایک تھوڑا پرسنل ہے بھلکہ دونوں ہی پرسنل ایک میں سٹیڈیجی اور ایک پرسنلیٹی ٹائپ کے حوالے سے کہ اب ایک یعنی آپ نے مجھے پرسنس بتائے اس پرسنس میں غصہ نہیں آرہا پرسنل feeling نہیں آرہی یعنی ایک سیمپل پرسنس ہے کام کرو ریپیٹی ٹھومبرگ کرو نہیں تو میں فیرنٹس کو involve کروں نہیں تو تھرڈ اپشن ہم راہے جدا کر لیں لیکن ایک دوسیس angle بھی ہوتا جو ماضی میں بہت ہوتا تھا اب تو کمی ہوتا ہے کہ now that is true کہ student کو client سمجھ رہے ہوتے ہم بہت عزت دے رہے ہوتے لیکن ماضی میں ایسا ہوتا تھے teacher آگیا اس ہوتا ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں یا personality میں نہیں ہے کہ آتا ہی نہیں ہے ایک second question is کہ آپ کی باتوں سے محسوس ہوا کہ یہ show time اگر ایک گھنٹے کا ہے تو شاید اس کے پیچھے پھر بچوں کی evaluation اور یہ سب چیزیں تو میرے خیال evaluation یعنی post class time پڑھانے کے لئے پہلے preparation میں کتا time لگانا یا اس کے methods ہیں یا آپ کی practice then میں class deliver کر لی and then post evaluation پہ کتا time لگانا یا کیا use کرنے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ میں ایک class سے دوسری class میں جا کے پڑھاتا رہوں اور show time تو میرا بنا رہا ہے لیکن وہ post evaluation میں مجھے نام ہی آدمی بچوں کے تو یہ مجھے بتائیں دو سوال ایک تو میرا کال to the point ہے اور دوسرا تھوڑا ہمیں بہت سائد ہوگا جی سر جو پہلا سوال ہے کہ اس میں یہ process ہے دیکھیں بالکل process ہے لیکن اس process میں emotion attached ہے کیونکہ robotics نہیں ہے تو اگر بچہ perform نہیں کرتا تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے بغیدہ مجھے گصہ آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے ایسا نہیں کہ گصہ نہیں آتا بہت زیادہ آتا ہے لیکن اس گصے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی تظلیل کرنا چاہ رہا یا میں خدا نہ خواستہ کسی کو insult کر رہا ہوں اس گصے کا مقصد ہوتا ہے میں بچے کو improve کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر اگر ایموشنل اٹیچ ہوتے بچے کے ساتھ تو گصہ آتا اس لیے کہ میں اس بچے کو improve کر سکتا ہوں لیکن وہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے وہ میں اس لیول تک نہیں پہنچا پہ رہا جس لیول تک مجھے پہنچانا ہے یا میں اپنی ذمہ داری اس لیول پہ نہیں کرنا پہ چاہ رہا تو گصہ آتا ہے لیکن اس گصے کی limitation یہ ہے کہ خدا نکو ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ نہیں اٹھے گا دوسرا بچہ نہیں پڑھ رہا تو بہت warning کے بعد اس کو نکال دینا میرا رائیڈ بنتا ہے جس طرح بچے کے پاس رائیڈ ہے کہ وہ مجھ سے نہ آنے کی کوشش کروں گا تو اگر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بچے کو بہتر انسان بھی نہیں بنا سکرا اور ایک قابل سوڈن بھی نہیں بنا سکرا تو میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکرا آنے تو میرے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ میں اس بچے کو مزید پڑھاؤ اور دیکھیں جہاں تک مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو کام دیا اس نے نہیں کیا بچے کو مانکس کمائے نا اور اس نے محنت کری تو مجھے گستہ نہیں آتا لیکن بچے کو کام دیا گیا اور اس نے وہ کام چوری کری کام پورا نہیں کیا گیا تو وہ مجھے پسند نہیں ہے میری کلاس کا رول ہے بچہ چھٹی نہیں کرے گا میری طبیعت خراب ہوتی ہے میں موجود ہوتا ہوں چاہے اتنی بودھی حالتوں کہ مجھے لگے پڑھا نہیں سکوں موجود ہوں صرف اس لیے کل کو بچے کی طبیعت خراب ہو تو مجھے اس نا دے سر اپنے خراب خراب نہیں نہ میں چھٹی کروں گا نہ وہ چھٹی کرے گا اس نے اپنا کام ذمہ داری سے کرنا ہے اس نے اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مار نہیں اور پھر بی اگر بچہ دیکھے گا کہ میں اپنے کام ڈنڈی مار رہا ہوں لیکن جب وہ دیکھے گا میرا teacher over and beyond his responsibility جانے کی کوشش کر رہے تو بس وہ مجھے satisfaction مل جاتی گے بچہ اس بات کو احساس کر لے کہ I need to give back to the teacher and at least perform as for his instructions تاکہ at the end of the day it's a win win situation وہ اچھی محنت کرے گا وہ زیادہ کام کرے گا وہ محنت کر لے گا اس ہی کا grade اچھا ہے گا وہ بہتر انسان بن جائے گا eventually یہ سارے بچے اس ملک کا مستقبل ہیں اس ملک کی future generation ہے اس ملک کی جالے کہ اس وقت میرا جو teacher تھا اس کے پاس choice تھی چھٹی کرے یا اس چھٹی نہیں کری کلاس میں آیا تھا تو اس چیز کو دماغ میں اس کے بس جائے اور وہ بولے کہ اب میرے پر ذمہ داری آئی ہے تو میں اس role model کو follow کرتے وے چھٹی نہیں کروں گا اور اس مریض کی جان بچا لوں گا اور ایسا ہر پیشے میں ہر شعبے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس choices ہوں صحیح اور غلط کی تو آپ نے صحیح چھننا ہے غلط نہیں چھننا بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ غلط کا راستہ آسان بھی ہوگا convenient بھی ہوگا اور easily صحیح غلط ہو جائے گا یہ تو ہمیں اپنے اندر اس بات بس لینا ہے آپ کا دوسرا سوال یہ تھا اس کے علاوہ اس کے لئے کیا مہنت ہے دیکھیں ایک ایڈوائیز ٹو آل دی ٹیچرز پڑھانا تو صحیح ہے ایک کلاس نے آپ نے پر فورم کیا اس سے پہلے بہت ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے پاس اس سبجیک کی نور ج نہیں ہے تو آپ نے اس سے پہلے اپنا ہومورک کیا ہو کہ آپ نے جو پڑھانے اس کی تیاری کر آئے ہوں آپ کلاس میں اگر ویل پریپیر اینٹر نہیں ہوں گے تو بچہ کبھی آپ کی بات سمجھ ہی نہیں سکتا آپ کی بات مان ہی سکتا آپ سے امپریس ہو ہی نہیں سکتا میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرو اتنی ایمانداری اتنی دیانتداری اور اتنی ہنڈرڈ پرسنٹ ایفرٹ ڈال کے کرو کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ میری زندگی کا پہلا کام ہے اور یہ میری زندگی کا آخری کام ہے کیونکہ جو کام آپ زندگی میں پہلی بار کرتے ہیں اس میں آپ نے بہت ایفرٹ لگائی بھی ہوتی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ کوئی کام زندگی میں آخری بار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پرفیکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہر دفعہ کلاس میں انٹر ہوں گے اور انٹر ہوتے جانے آپ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کا سٹوڈنٹ کے ساتھ انٹر ایکشن ہوگا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کبھی پڑھاتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس غلطی کا اطراف کریں کہ ہاں ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا پروسیس کیا سوال کیا اس کے اند تک پہنچ اور کسی بچے نے بلا سر جس مجھے سب سامنے سرا گیا اور دوسرا option ہی ہو گا کہ آپ بلے نہیں بھائی چھپ کر کے بیٹ جو میں بول رہا ہوں اس ہی ہے ٹھیک سکھ 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 آپ کو دیکھیں اگر آپ کسی سے بھی سکھ سکتے ہیں اور سیکھ میں کوئی شرم نہیں تو اگر میرا سٹوڈنٹ مجھے کوئی بہت اچھی چیز سکھاتا ہے تو وہ اپریشییٹیبل ہے اور اس کو تعریف کرنی چاہیئے بلکل تعریف چاہیے اور ہمیں اکنولیج کرنا چاہیے اس کو میں نے تو بہت بار اپنے سٹوڈنٹ سیکھ ہے میں ایک سوال کیا سوال کو کرنے میں پورا پیج بھر گیا اور ایک بچے نے بلتا سر اس کو میں ایسے کرتا ہوں دیکھا سلیوشن وہ دیکھا سلیوشن باقی اس نے جو کیا تھا بلکل صحیح تھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ میں پڑھاتے پڑھاتے میں اٹک گیا کسی سوال میں بلکل ہو سکتا ہے تو میرے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ میں اس کو کور کرتا رہا ہوں اور دوسرا اپشن یہ کہ میں جس سے ہوگئے وہ سمجھاتے بتا دے اور اس کو سمجھ کے اس کو پھر سمجھ دوں پریزنٹ کر دوں اس میں کوئی شرم نہیں ہے تو کلاس سے پہلے کلاس کا ہومورڈ کرنا بہت ضروری ہے کلاس سے پہلے اپنی تیاری بہت ضروری ہے کلاس سوال میں دوسرا سوال تھا کہ کلاس لے لی اب میں بچے کو evaluate کر رہا ہوں کہ کس نے کتنا homework کیا ہے اور پھر ایک کو لے کر شرنا جیسے میں نے کہ باز اوقات تو نام یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر میں بہت سارے سٹوڈنٹ کو ڈیل کر ہوں سو اس میں کتنا ٹائم لگتا اور وہ کیا process ہے یعنی کلاس لے لی میں ایویلویشن کر رہا ہوں ہومورک سارے نئی کر رہا بچہ تو پھر دیکھیں یہ بھی ایک لمبا بڑا process ہوتا ہے میری اپنی class size بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور at times یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ سارے بچوں کا نام کیسے آدھ ہے یہ اللہ تعالی کی مجھے چیزیں اس طرح یاد رہ جاتی ہیں اور میں بچے کو point out کر سکتا ہوں یا تم نے پیشلی class میں یہ کیا تھا یا پیشلی class میں لیتا ہوں تاکہ مجھے نام ریکال ہونے شروع ہو جائیں نام یاد ہونے شروع ہو جائیں بچوں کے اور ویسے اگر میں attendance نہ بھی لوں تو بھی مجھے پتا ہے کلاس میں کون بچہ آیا تھا اور کون بچہ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ میں کس بچے سے بات کری کلاس کے بات الگ س ہے بیٹا تم صدر جاؤ مجھے نکال پڑے گا ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بچے سے ایک تعلق ہوتا ہے لیکن میں اس بات کو ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بہت خاموش طبیعت کا ہے اور نہ وہ شرارتے کرتا ہے نہ وہ بہت کو موقع نہیں دے پاتا کہ کوئی سوال کرے وہ تو وہ ایسا بچہ بلکل کبھی کبھی ہوتا ہے کلاس میں جو بلکل lost in the crowd ہوتا ہے لیکن وہ پھر میرے پارٹ پہ ہوتا ہی ہے مجھے کوئی اور بہتر سٹرائیجی adopt کرنی پڑے گی کہ میں اس بچے کو نیا سیشن ہوتا ہے ہر بچہ ایک نئی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر بچے کی اپنی strength and weaknesses ہوتی ہیں ہر کلاس ایک نئی کلاس ہوتی ہے اور ہر کلاس میں جہاں میں سکھا رہا ہوتا ہوں اور بہت ساری چھپکے سے میسیج کر سوال بوچ رہوں کہ سر یہ مسئلہ ہے اور سمجھ میں نہیں آ جائے اچھے آداد بھی سیکھے بری چیزوں کو میں اس کو روگ سکھوں اس کو دیریکشن دکھا سکھوں اس کو سینس آف رس پونس بلیٹی کا احساس دلا سکھوں اس کو سمجھا سکھوں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے صحیح اور غلط کی تفریق پیدا ہو جائے کہ سوچے بچے کو پتا ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز کس وقت بولنا درست ہے اور کس وقت نہیں ہے کس وقت اس کو اپنا point of view سب کے سامنے رکھنا چاہیے اور کس وقت نہیں رکھنا چاہیے تو یہ ساری situations دیکھ کے بچہ سیکھے گا اور وہ class نہیں سیکھ ویل آنسر سر سر مینوائل بہت سارے کومنٹس سے لیکن آپ کی بات کو میں بیچ میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بچوں کے پیرنٹس کے بھی کمنٹس آرہیں سیما کے کمنٹس کے بیٹیوں نے آپ سے کئی سال پہلے پڑھا ان بیس یونیور سیٹیز ناؤ اور دو سوال کیونکہ آپ کا کافی ٹائم میں لے چکا ہم نمبر ون is کہ بچوں کی تربیت پہ جو آپ نے بات کی تو یعنی ایک teacher کو کتنا margin رکھنا چاہیے کیونکہ یہ میرے ساتھ میں نے یہ غلطیاں ماضی میں بہت کی ہیں کہ بعض دوبیت کا element بہت بڑھ ریلیشنشپ تو جیسے میں ایک جملہ سنا تھا بہت سال پہلے جب میں آپ سے کوئی میرا تادوف نہیں تھا بس کہ میں فیس ریلیشنشپ 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 جیس میں یہ performance بھی نکالی جائے سکے اور ہم ینگ تیچر بھی سیکھ سکے ایسا نہ ہم بیانات ہی بچہ پریشان یار اکاؤنٹ پڑھ اسلامیت پڑھ اسلامیت پڑھ تربیت جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ بیان کر تربیت کری جائے یا تربیت ضروری نہیں ہے کہ کچھ واقعہ سنا کے تربیت کری جائے تربیت آپ کا عملی جامع ہوگا مطلب آپ کلاس میں انٹر ہوئے اور آپ نے کلاس ختم کری اس دوران اگر آپ نے پڑھ آیا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو پڑھایا گیا لیکن اس پڑھانے میں تربیت کیسے ہو سکتی ہے آپ کے کول او فیل میں اگر تضاد نہیں ہے تو آپ نے بچے کی تربیت کر دی اور اب وہ روز تربیت ہو رہی ہے تربیت کس طرح ہو رہی ہے کہ آپ نے کلاس لی آپ نے ٹائم میں کوئی کمی نہیں کری آپ نے جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ پڑھایا آپ نے کلاس میں سچ بولا آپ نے میک شور کیا کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ٹوک بھی دیا اس کو سمجھا بھی دیا اور اپنی کلاس کو پڑھاتے ہی تربیت کر لیں بیسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو کلاس ڈیوریشن ہے اس میں کوئی پانچ منٹ رکھ ہو اس میں کوئی واقعہ سنا دیا اس میں کوئی بات بتا دی اچھی بات سمجھ دی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب اپنی پوری پرفارمنس کلاس میں دی اور وہ ہی آپ کے لیے ایک تربیت مرحلہ ہے بچے کے لیے کیونکہ بچہ آپ سے سیکھ رائے بچے آپ سے یہ سیکھ رائے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزار نی ہے اگر وہ ٹیچر کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے سگریٹ بھی کی سکتا ہے یا ٹیچر جو ہے وہ میرے کندے پہ رکھ میرے ساتھ گھوم بھی سکتا ہے اور ہم تو آپس میں دوست ہیں یا ہم تو آپس مزاگ مستیاں بھی کر لیتے ہیں تو ایڈ ٹائمز ٹیچر کی وہ رسپیکٹ مینٹین نہیں ہو پاتی سٹوڈنٹس کی نظر میں پلس سٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ it's okay to do all this جب کہ it's not okay to do many of these things ٹھیک ہے تو اس کو لگتا ہے کہ it's okay to lie جھوٹ بولنا سے یہ خیر ہے teacher جھوٹ بول رہا میں بھی بھول دوں گا یا teacher cigarette چھوٹی کرتا ہے چلو میں بھی چھوٹی کر لوں گا تو یہ norm بن جاتا ہے وہ پھر role model نہیں ہے کیونکہ role model اگر بھول تو تربیت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ نے کوئی الگ سے کچھ نہیں کیا آپ نے تربیت کر لی اس کی تو تربیت کے لیے لیے آپ سے time spend نہیں کرنا آپ نے زندگی کو ایسا جلتی بھولتا ہوں اور یہ تو مد بھول نا تو اس طرح کی چیزیں لیکن سب جو کلاس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ اس وقت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس زندگی سوار نہیں ہے آپ نے ایک مستقبل بنانا ہے آپ نے اس ملک کو چلانے کی ذمہ داری اس بچے کو دینی ہے آپ نے اس بچے کو سمجھا دینا ہے کہ بیٹا تم جو ہونا وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ دوگے تم خیر کی کام کروگے تم ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس نے پھر دیکھا ہو کہ آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو خود بخود ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے بچے کو بولانی پڑتا کہ میری عزت کرو وہ بچے آپ کی عزت کرے گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ آپ عزت کے قابل ہیں اور اگر آپ کو عزت کے قابل نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا بہت خاص احسان ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے پیرنٹس چنہوں نے کومنٹس گئے ہیں وہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کے بچوں نے محنت کری تو وہ آگے پہنچ گئے اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا میں نے تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کری تھی کمال تو ان بچوں کا تھا کہ انہوں نے اس ذمہ داری امانت بلکہ وہ میرا کلائن نہیں ہے وہ میری امانت ہے سر بہت شکریہ آپ کے time میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ایسی opportunity مل سکتے بھلے آج کرن ٹائن میں آن لائن ہی ایسی opportunity کے جیسے آج ہمیں کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع مل ہے کبھی گفتبو یا کوئی mini workshop کوئی ایسا کبھی آپ نے plan کیا کہ ہم لوگوں تک چیز transmit ہو کیونکہ ایک AD تو بہت سارا کام کر گئے لیکن اگر AD اپنے جیسے بہت سارے AD بنا دیتے تو مل ٹیپلائر ایفیک بہت زیادہ ہو جاتا ایسا کوئی plan ہے یا کوئی opportunity ہم لوگوں کو young teachers کو مل سکتی ہے in future دیکھیں میں teachers training بہت زیادہ کرنے لگا ہوں کرتا بھی ہوں اور اس teachers training کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ اچھی چیز ہے میرے اندر تو وہ سکسیشن پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے میں تہایات رہوں نہ نہیں اور میں نے جو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں وہ میرے بعد باقی سب لوگوں نے ہی کرنی ہے تو جی teachers training ہوتی رہتی ہے most welcome teachers اس training کو join کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی ایسا teacher ہے جو relevant subject پڑھاتے ہیں جو میں پڑھاتا ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری class میں بیٹھ تو استفادہ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ ہر سال ہر session میں بہت سارے different teachers ہیں جو میرے sessions attend کرتے ہیں لیکن ان سے request ہوتی کہ session attend کریں مطلب لگے مطلب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ most welcome ہیں وہ آ سکتے ہیں میرے sessions میں میری classes join کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اس کے lavoir teachers training ہوتی ہے اس میں وہ آ سکتے ہیں ساتھ دے سکتے ہیں میری طرف سے بالکل اجازت ہے سب سے پہلا تو میں آپ student بننا چاہوں گا accounts کی class میں انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں جیسی physical classes on ہوتی ہیں سب سار بات مجھے آپ کی باتوں سے کہنے کو دل چاہ رہے ایک تو یہ کہ بے شک مجھے پوری conversation میں نظر آیا کہ بات techniques کی نہیں بات سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ہے وہ کہتے ہیں ایک شیر ہے کہ اپنا فرض ہو اس طرح عدا کے جیسے کرز ہے تو بس آپ کا مجھے لگتا ہے آپ نے یہ یعنی اتنا آپ نے اس کو dedication جو leave ہے نا and that is کہ پھر رستے خود کھل جاتے پھر انسان کو کرنا چاہتا وہ ایک اور جملہ سنا تھا اردو عدب میں کہ محبت خود سکھا دے گی تجھے محبت کے عداب تو once your goal or your dedication is then آپ خود درستے نکال لیتے سب سر again بہت بہت شکریہ آپ کے time کا بہت شکریہ بس جاتے جاتے ہمیں جی جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتاتے کہ ہم لوگ آپ سے کسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کوئی youtube channel ہے یا پیج ہے یا کہیں پہ کچھ آپ سے کنیکٹ کرنا جائے دیکھیں احمد سایہ افیشل کے نام سے فیس بک پیج ہے جو 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 کرنا چاہے مجھے اس پر جو چکی ہے تو معذرت کے ساتھ کسی اور کو ایڈ تو نہیں کر پاتا میں لیکن یہ کہ میرا جو فیس بک پیج احمد سایہ افیشل اگر آپ جو جو کریں گے تو کوشش کر کے اپنی بیسٹ نالج اور ابیلیٹی کے اوپر بس ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے اردگرد جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھیں اور ریلائز کریں کہ کیا چیز ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم سے روز محشر اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اگر ہم اپنی ذمہ داری اچھے سے پوری کریں گے تو ہم کامیاب ہیں اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ہم ناکام ہیں کامیابی اور ناکامی کا جو موازنہ بناوا ہے وہ یہ ہے کہ کس کے پاس پیسہ ہے بڑی گاری تو ہمیشہ کوشش کریں کہ سورس آف بینیفٹ فور آل بنے مشل راہ بنے اور وہ اقبال نے شیر جو کہا تھا جو بچے کی دعا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے لکھی گئی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری دور دنیا کا میرے جائے اور اللہ بس مجھ سے ایسا کام لے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں اور اللہ اچھے کاموں میں استقام دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق پر آمین آمین میں ابھی آپ کے بتانے پہ پیش پہ گیا تو کچھ بچوں نے ایک بڑی زبدس پکچر شیئر کی تھی میں سرسایہ تیچر نہیں دنیا ہے میری اور میں ان کا سب سے بڑا فین میں اس پیس کو جا کے انشاءاللہ اور سب لوگ بھی جا کر سر بہت بہت شکریہ رمضان کے قیمتی وقت میں بھی آپ نے ٹائم دیا اور اپنی مسئلوبے سے ٹائم نکال انشاءاللہ میں تو سمجھیں آپ کا ایک اسسسٹنٹ شاگر جو ہے نا وہ تیار اور ہی لوگ بہت زیادہ کنک کریں گے سلام علیکم ورحمت شکریہ شکریہ شکریہ